آئیں گے تشریف لائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے میں دستِ عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال لیکن بہت سے حضرات سادہ لوح سادہ دل حضرات ہوں گے جن کو امام الناس کہا جاتا ہے ان کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ قرآن میرے ہاتھوں پر رکھ دیجئے میں قرآن لے کر کہہ سکتا ہوں اور ممبر پر جب بیٹھا ہو کوئی ذمہ دار شخص تو قرآن دینے کی ضرورت نہیں ہے ممبر پر بیٹھنا خود بڑی ذمہ داری ہے ممبر پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ حضرتِ امامِ مہدیِ آخر الزمان علیہ السلام کا عقیدہ مسلمانوں کے درمیان ملتِ اسلامیہ کے درمیان دینِ اسلام میں ہرگز ہرگز اختلافی عقیدہ نہیں ہے ہرگز اختلافی عقیدہ نہیں ہے قرآن سے ثابت ہے احادیثِ پیغمبر جو احادیثِ صحیحہ ہیں کوئی بڑے سے بڑا محدد ان حدیثوں کا انکار نہیں کر سکتا ان حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ ہمارا قائم نہ آجائے بلند تر صلوات پڑھ دیجئے بس یہ لقب ایک بار میں نے لے لیا آپ کے سامنے اب بار بار نہیں لوں گا اس لئے کہ اس لقب خاص کے آداب ہیں حضرتِ امامِ سیدِ سجاد علیہ السلام جد ہیں دادا ہیں مگر روایتوں میں ہیں کہ جب یہ لقب لیتے تھے حضرتِ مہدی علیہ السلام کا یہ لقب اس وقت وہ خود سرابہ کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو کر لقب لیتے تھے کھڑے ہو کر ذکر کرتے تھے کہ جب وہ میرا بیٹا آئے گا تو اللہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا صرف ہم ہے تو وہ تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے ان کے تشریف لانے میں کسی شک و شبہ کی گنجاش نہیں ہے حضور کا ارشاد ہے قیامت آ نہیں سکتی دیکھیں دونوں الفاظ میں یہ جو لقب ہے اس لقب میں اور قیامت میں روٹ ورڈ ایک ہے میں جو لسانیاتی بحث اور نہوی بحث اور صرفی بحث اور اشتقاقی بحث کی طرف اشارہ کرتا ہوں بلا سبب نہیں کرتا ہوں دکشنری اٹھا کر دیکھئے روٹ ورڈ مادہ ایک ہے وہی قاما یقومو کھڑا ہونا ہے نا اسی سے اسم فاعل جو ہے وہ ہے حضور کا لقب اور اسی روٹ ورڈ سے قیامت ہے اسی مادے سے قیامت ہے تو قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ذات مبارک یہاں ظہور نہ فرمائے اس دنیا میں بات آ گئی ہے تو ایک دو جملوں میں ارز کروں تاکہ بہت سے حضرات ہوں گے جو کہ عاشنا ہوں گے لیکن پھر بھی اطمنان قلب کے لئے اور یہ اطمنان قلب کی طلب تو ابراہیم جیسے پیغمبر کو بھی رہتی ہے اطمنان قلب کی طلب کسے نہیں ہوتی حضرت ابراہیم ابو الانبیاء خلیل حق خلیل حق اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار لیطمئن قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے تو جو حضرات ہیں ان کے لئے پھر ارز کر رہا ہوں اطمنان قلب کے لئے کہ دیکھئے یہ عقیدہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ اس حقیقت کا اعتراف بجائے خود بہت بڑی قوت ہے ملت اسلامیہ کی قوت ہے قوت خود یہ اس حقیقت کا اعتراف اور اس حقیقت پر یقین قوت ہے توانائی ہے قاقت ہے ملت اسلامیہ کی اس لئے جو بھی اس حقیقت کے بارے میں شک و شبات میں مقتلا کرے سمجھ لیجئے کہ وہ دشمن اسلام ہے وہ چاہتا ہے آپ کی قوت ختم ہو جائے اگر یہ سادہ سی بات ہے چلیے نازبہ نہیں ہوگا اس معاشرے کے سامنے اگر فوجی قسم کی مثال دے دوں فوج جتنی بڑی بھی فوج ہو اگر اس فوج کو یہ یقین ہے کہ ہمارا کوئی کمانڈر موجود ہے تو اس فوج کا مورل ہائی رہے گا اس کی قوت اس کی توانائی اس کی حمت اس کی جرات اس کا حوصلہ مضبوط رہے گا استقامت رہے گی اور اگر یہ کوئی آ کر کہہ دے کہ میاں کہاں اکھٹا ہو کوئی تمہارا کمانڈر بھی ہے بس وہیں پھوٹ پڑ جائے گی وہیں ختم طاقت ختم ہو گئی پوری دنیا میں جو اس وقت ملت اسلامی آئے اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اسے یہ یقین رہے کہ ہمارا رسول خاتم النبیین جو کہہ کر گیا ہے وہ کلمہ حق ہے مستقبل ہمارا ہے عقیدہ مہدی کا مطلب ہی ہے کہ مستقبل ہمارا ہے عقیدہ مہدی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ انہا شانیہ کا ہوا الابدر برحق ہے تفسیر سورہ کاؤسر اگر آپ غور فرمائیں تو انہا عطینا کالکاؤسر کے معنی مکمل نہیں ہوں گے جب تک کہ حضرت مہدی کا اقرار نہ کیا جائے انہا شانیہ کا ہوا الابدر کے معنی مکمل نہیں ہوں گے جب تک کہ مہدی کا اقرار نہ کیا جائے ہوا الابدر